وقت سے پہلے امیر المومنین علی جبنہ عبی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے من الخرق احمق کی بے اقل کی دو نشانی ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں نحجل بلاقہ سے حکمت نمبر 363 مولا نے فرمایا کہ علیکم السلام جو بے اقل ہوتا ہے اس کی دو نشانی ہے دیکھیں کہیں ہم میں تو یہ نشانی نہیں ہے اچھا اقل وہ نعمت اللہ کی کہ سب یہ سمجھتے ہمارے پاس پوری ہے آپ نے دیکھا ہوگا سبی کو اللہ تعالیٰ سے رس مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مثلا کوئی اولاد مانگ رہا ہے کوئی اور نعمت مانگ رہا ہے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے اقل دے دے کیونکہ ہر ایک سمجھتے ہم آپ پوری ہے تو ضرورت ہی نہیں مانگنے کی تو کبھی ہم اقل کے لئے دعا نہیں کرتے یہ بھی مانگ جانے والی دعا ہے پرودگار میری اقل کو کامل کر یہ دعاوں میں آیا ہے کہ میری اقل کو کامل کر اقل تو ہے اللہ تعالیٰ سے کامل کر اسے تو من الخرق فرمایا نادانیوں میں سے ایک نادانی کیا ہے دو امام نے علامتیں بتائیں المعاجلہ قبل الامکان امکان یعنی ابھی مقدمہ فراہم ہونے سے پہلے کسی چیز میں جلبازی کرنا یہ بےوقوفوں کی نشانیوں میں سے ابھی اس کے اسباب پورے فراہم نہیں ہوئے ہم اس میں جلبازی کریں والانا بعد الفرصہ اور دوسرا بے اقل کی نشانی یہ ہے کہ موقع آ جانے کے بعد بھی دیر کرنا یعنی یہ صراط مستقیم پر آئیں احتدال رکھیں بلکل اس کی مثالیں فروٹس کی طرح فروٹس اگر وہ ابھی تک کامل ہوئے نہیں ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس کو توڑ لیں گے تو ابھی وہ تورشہ کٹا ہے اب اس میں ٹیسٹ پورا ڈیولپ نہیں ہوا اور اگر اس کو بہت دیر تک چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ ابھی تمام امکانات فرام نہیں ہوئے اس سے پہلے اس کام میں کوت پڑے دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب فرصت آ چکی ہے یعنی جب وہ موقع آ چکا ہے اس کے بعد بھی تاخیر کرتا رہے اب اس کے لیے کوئی پیرمیٹر ہے کوئی پیمانہ ہے آئیم علیہ السلام نے ہمیں کچھ چیزوں سے سمجھا ہے کچھ چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کچھ چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہیں پر جلبازی ہم ہمیشہ جلبازی کو نیگٹیف سینس ملے دیں کہیں پر جلدی کرنا بہتر بھی ہے اور کہیں پر جلدی نہ کرنا بہتر ہے وہ کون سے مورد ہیں میں آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں اگر مل کے سرواد بھی جائے گا محمد علیہ السلام پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد مثلا جلدی کرنا کہاں بہتر ہے سب سے پہلے تو خود ازان اقامت میں ہم کیا کہتے ہیں نماز کی طرف جلدی حدیث میں ہے نماز کے لئے جیسے ہی موزن ازان دیں جلدی کرو تاخیر نہیں کرو اس میں یہ نہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام اس میں جلدی کا کام رحمان کا کام جلدی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے کہ عجلو بالصلاح نماز کے لئے جلدی کرو ازدواج میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بالخصوص اگر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی دختر کے لئے تو کثیر حدیث میں ہے کہ تاخیر نہ کریں اس میں جلدی کریں شادی میں جلدی کریں اس کے لئے پھر ایک الگ تفصیلی موضوع چاہیے لیکن بارحال میں آپ کے سامنے ایک حالی جو ایک ایک حدیث کی ہیڈ لائن ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تاخیر اور وجوہات سے کہ جو معاشرے میں کبھی رائی ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے اب اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ کیوں ایک خود لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے لڑکا بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آج کل اس وقت جو ماحول ہے اس میں اللہ خیر کرے پتہ نہیں ہماری جنریشنز میں اللہ نہ کہا ہماری جنریشنز میں ایسا ہو لیکن بعد میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے کثیر تعداد میں جوانوں کو دیکھیں جو کہیں کہ ہم نہیں شادی کرنا چاہتے اب اس کی وجوہات ہیں چونکہ جنڈر سپیسفیکشنز کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے ہم اس کی وجہ سے جو ان کے لئے ایکنومک اور سوشل پریشرز ہیں تو ماحول ایسا بن چکا ہے ہرام آسان ہے اور حلال مشکل ہے اب کاش ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی اپنے آپ میں اپنی کمیونٹی اپنے خاندان اپنے مومنین کے میں کوئی ایسا سرکل بنا سکیں جس میں ہم ان بلاو اور آفتوں سے محفوظ رہ سکیں کہ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ حرام آسان اور حلال مشکل یہ ایک ایسی بات ہے جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن ازدواج کے لئے جلدی کرنے کے لئے کہا گیا وفا اے اہد وعدے کو پورا کرو جلدی اس کے لئے جلدی کہا گیا اصابقون اصابقون جو رسول اللہ پر ایمان لینے والے اللہ لانے والے تھے اور جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان کا مقام اور ہے ان سے جو بعد میں ایمان لینے والے ہیں جب کوئی حق نظر آئے تو جلدی کرو اس پر ایک بہت اہم بات جوانوں کے لئے توبہ کرنے میں جلدی کرو فرمایا توبہ کو ڈیلے نہیں کرو بلکہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرے اہستہ اہستہ بزرگی میں بڑھاپے میں ہر ایک جو بھی جوان ہے اس نے بڑھا ہونا ہے اگر اتران اس کو اتنا ایج اور اتنا سنتہ کیا تو میں یہ نہیں کہ بزرگوں کے لئے اور جوانوں کے لئے کہ میں کب الگ الگ کوئی ڈسکرمنیشن کر کے وہ بات کر رہا ہوں لیکن حدیث میں جو آیا ہے جو اس وقت بزرگ ہیں وہ ایک زمانے میں جوان تھے بہرحال جب بزرگ ہو جاتا ہے انسان تو اس وقت توبہ کرنا وہ خود با خود اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کے آخری شاید کچھ سال رہ گئے ہیں پتہ نہیں میں پانس سال جیل ہوں دس سال جیل ہوں جوان ہوتا ہے ٹھارہ بیس سال کا اس کو شیطان اپنی طرف کینچ رہا ہے دنیا اپنی طرف کینچ رہی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اسے غلطی نہیں ہوگی یہ غلطی پوسیبل ہے لیکن فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے اپنے تمام بندوں میں وہ جوان ہیں جو جوانی ہی میں توبہ کرے بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے بلکہ حدیث یہ ہے کہ اگر ایک جوان توبہ کرے بلکہ یہ حدیث تو جنرل توبہ کرنے والے گرے چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو اگر ایک شخص توبہ کرے تو توبہ کرنے والے سے اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں جس کا بچہ گم ہو چکا ہو اور اچانک اسے بچہ مل جائے کیسی لطیف تعویر ہے ایک مل کے سلوات بھی جائے گا ہماری توبہ کی قبولیت کے لئے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والے سے ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے آپ کو ایک ماں سے تشبیح دے رہے ہیں کہ جیسے ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا ہے تو ماں کتنی زیادہ پریشان ہیں اب جیسے بچہ اچانک ملے تو جو ماں کو خوش ہوتی ہے وہ ویسے اللہ کو خوش ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو بھول مطلب بھڑک گیا تھا کہیں چلا گیا تھا گم ہو گیا تھا وہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو ایسے خوش ہوتی ہے یہ اللہ عزیز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلواز ہے وہ کبھی شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگ رہا اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے آگے آیت ہے وَكُلُّوا اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي اُنُوكَ ہر انسان یہ یاد رکھے کہ ہم نے اس کا نامہ عمال اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے یہ ایک ایسی تعبیر ہے اور جب ہم اسے قیامت میں اٹھائیں گے تو اس کا نامہ عمال اوپن ہوگا اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اس کی گردن میں لٹکا ہوا نامہ عمال اور پھر کیا کہا جائے گا اقراہ کتابک اب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنی کتاب خود ہی پڑھو قیامت میں سارے پڑھے لکھے ہوں گے کوئی جاہل نہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہا ہے اقراہ کتابک پڑھو خود ہی اپنی کتاب آج کے دن تم خود ہی اپنے حساب کے لئے کافی ہو کیا یہ انداز ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بہت صاحب سروت سے کہے ہم نے تمہیں اتنی دولت اور نعمت دی تھی کیا کسی ایک بھی بھوکے کو سیر کیا تھا نہیں کیا تھا بس تم ہم خود ہی اپنے حساب کے لئے کافی ہو اور کیا ضرورت ہے کسی حساب کی بزن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ ہمیں اتنی نعمت عطا کی تھی کیا نعمتوں کا شکر بھی کیا تھا اب خود ہی ہم اپنے حساب کے لئے کافی آگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حساب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کفا بنفسی کالیوم علیہ کا حسیبہ تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لئے کافی ہو اور جب وہ کتاب کھولی جائے گی یہ خود ایک بڑا ہی لطیف اور دلچسپ موضوع ہے اور بڑا فیسنیٹنگ بھی ہے بڑا تھوڑا سا خطرناک بھی ہے کہ جب وہ نام آمال کوئی نام آمال یعنی یہ موضوع یہ جو نام آمال انسان کا بوک اپ ڈیٹس اس میں اللہ عزت و جل نے مثلا سورہ قاف میں کہا ہے کہ ما یلفظو من قول اللہ لدیہ رقیب نتید کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر اس میں لکھا جاتا ہے مثلا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرہ جب وہ کتاب کھولی جائے گی تو انسان خود یہ گئے گا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی بھی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی سبھی کو جس اگر انسان اس یقین پر پہنچ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے جو یقین جانے کہ ہم یا تو بولنا کم کر دیں گے یا بلکل ہی بند کر دیں گے جو کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی شہبی لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ یہ خود ہی کتاب پڑھو تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لئے کافی ہو اس خاطر ہے کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی گئی ہے کہ حاسبو قبلان تو حاسبو بیہر منوار کی حدیثیں امام کی اکمل کے سلوات بھی جائے گا مولا کے نام پر اللہم اصول اللہ محمد ہمیں ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ حاسبو قبلان تو حاسبو حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود ہی حساب کرو بلکہ ڈیلی کے لئے حساب کرنے کی تاقید ہیں کہ ہم ڈیلی حساب کریں اپنا رات کے وقت خود ہی حساب کریں گے دن میں کیا کچھ کہا کیا کچھ کیا مولا نے فرمایا کہ جس کے دو دن برابر ہوں وہ خسانے میں برابر ہوں کا مطلب ہے کہ کل جیسے دن گزرا تھا آج اس سے اگر بہتر نہ گزرا ہوں تو خسانے میں اس لئے فرمایا رات کے وقت حساب کرو تو حاسبو قبلان تو حاسبو اس لئے کہ قیامت میں حساب کتاب ہر انسان نے کرنا ہے اب دیکھیں عمیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کا کرام اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایک شخص کو امام نے نصیحت فرمائی اور اس نصیحت میں بھی ایک اور مزید نصیحت ہے سنیے گا ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے جو اپنا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ ڈریس تھوڑا سا لمبا تھا لانگ اور وہ زمین پر خط کنچتا با جا رہا تھا مولا علیہ السلام اس کے بیچے آ رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا مولا علیہ کو مولا نے اس سے یہ کہا کہ اپنا لباس اٹھا کر چلو اتنا لمبا لباس نہ پہنو دو وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ کہ ایک تکبر کی نشانی بھی ہوتی ہے اتنا لمبا لباس نہ پہنو دوسرا یہ کہ اس میں لباس کے کسیف ہونے کا یا نجس ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے چونکہ خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر اس طرح کا سینیٹری سسٹم نہیں تھا کہ جیسے اس وقت ہمارے یہاں پر ہیں اور رفعہ حاجت کے لیے لوگ فرض کی یہ گلیوں میں یا باغات وغیرہ ہی میں اس کو استعمال کرتے تھے وہ زمانے میں باقید ایک پروفیشن ہوتا تھا بارزہ معذرت لیکن بارالہ ایک پروفیشن ہوتا تھا کہ رفعہ حاجت سے پاک کرنا ان گلیوں کو یہ ایک باقیدہ پروفیشن تھا یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان ہندوستان میں اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی کچھرہ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو ان گلازتوں کو بھی اٹھانے والے ہوتے تھے مثلا ایک سسٹم تظاہر ہے تو مولا نے کہا کہ اس کو اتنا لمبا لباس اس طرح سے نہ پہنو اس میں لباس تمہارا زیادہ تاہر رہے گا اگر تمہارے قد تک لباس ہوگا اور اگر زیادہ بڑا لباس ہے تو یہ ہے بھی تکبر کی علامت مولا یہ کہتے ہوئے گزر گئے مولا کے ساتھ کمبر ساتھ ساتھ تھے یہ کوفہ کا واقع ہے مدینہ والے پھر بھی مولا علی کو پہچانتے تھے تو کوفہ والے ابھی اتنا پہچانتے نہیں تھے مولا علی کو ابھی ابھی آئے تھے اتنے کمبر سے بچھا یہ کون تھے جو مجھے نصیحت کر رہے تھے کبھی برا لگ جاتا ہے انسان کو کوئی بات کہتا ہے لیکن یہ خلیفت المسلمین عمیر المومنین اب امام کی جانب سے ایک اور حدیث ہے ہر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک نصیحت کرنے والا دوست دوسرا قبول کرنے والا دل اللہ کی جانب سے توفیق کہ وہ دل ہو میں ایسی ذرفیت رکھے کہ قبول کرے تو اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی میں آپ کے عزیز اخربہ میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو اچھی نصیحت کرے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھیں نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی خاص فرد کو نصیحت کر رہا ہے تو وہ تنہائی میں نصیحت کرے سب کے سامنے نہ کریں جنرل بات ہوتی ہے وہ سامنے ہو سکتے لیکن یہ خاص فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے تنہائی میں کہنی چاہیے اس کے اپنے آداب ہیں تو برحال مولا علیہ السلام نے اسے کہا مولا علیہ گزر گئے اس نے کہا کہ کون تھے کہا امیر المومنین تھے کمبر نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں میں بھی چلوں آپ کے ساتھ ساتھ دیکھوں علی کیا کر رہے ہیں کہا جاؤ تو بھی اسے چلتا رہا مولا علیہ السلام ایک خود لباس کی دکان پہ پہنچے جہاں کپڑے بے سے جا رہے تھے علیہ کا کرم دیکھیں گا تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ آئے بھی دکان پہ آپ جو چاہے لے امام نے کہا نہیں ہم اسے آٹھ درہم میں ہم اس میں دو لباس خریدنا چاہتے ہیں آٹھ درہم میں دو لباس بارحال کہیں سے بات نہیں بن پائی تو مولا علیہ السلام ایک دکان کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ گئے دوسری دکان پہ گئے اس کے بعد ایک لباس خریدا پانچ درہم کا اچھا ساتھ تھا جو ذرا بہتر تھا تھوڑا اور ایک لباس تھا تین درہم کا جو اسے کم تر تھا یہ دو لباس امام نے خریدے اور باہر نکلے امام نے کمبر سے کہا یہ پانچ درہم والا رکھو اپنے پاس یہ پہن لینا تین درہم والا اپنے لئے رکھا تو کمبر نے کہا کہ امام والا آپ ہمارے امام ہیں مولا ہے آقا ہے خلیفہ ہیں اس وقت آپ رکھیں یہ پانچ درہم والا اب ایک بات تو یہ تھی کہ امام سامنے سے پلٹ کر یہ کہیں کہ ٹھیک ہم امام خلیفہ ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مساوات رہے ایسا نہیں کہ غلام اور آقا میں کوئی فرق ہے نہیں تم پانچ درہم والا رکھو ہم تین درہم والا رکھیں گے یہ کہہ سکتے تھے امام لیکن امام نے اس انداز سے نہیں کہا اس میں خود ایک جتانہ ہو جاتا امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایک امبر تم پانچ درہم والا اس لئے رکھو کہ تم جوان ہو یہ جوانوں پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے میں بڑا ہو چکا ہوں تو یہ میرے لئے یہ والا سعی ہے یعنی امیر مومن علیہ السلام خیر اور بھلائی میں آپ دیکھیں عزت نفس کا کیسا خیال رکھا میرے مومن علیہ جنبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکمل کے صلوات بھی دے گا نام حیدر اکرار مولی علیہ السلام پہ